سچا تاجر پستا ہے دیانتدار تاجر پستا ہے سچا افسر ہو سچا دیانتدار افسر ہو وہ پستا ہے تو اس پر علاق پروٹوکول کے نبیوں کے ساتھ کھڑا کھڑ دی جاؤ اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا ہوگا تیچرینگ شاہنی کی آج شاہد فرمائی تو بھائی دو باتیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک میری اور آپ کی زندگی یہ مدینہ والے کا پیغام مدینہ سے بیٹھ کے دے رہا ہوں کہ ہم سچ بولیں دوسرا کیا ہے کسی کو دھوکا نہ دیں دیانتداری سے کام کریں اللہ کی قسم رزق اللہ کے خزانوں میں ہے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْدُونَ آسمانوں پر رزق ہے اللہ رزاق ہے رب العالمین اللہ ہے اللہ نے شروع کیا قرآن میں اپنا تعریف کروایا الحمدللہ میں اللہ تعریفوں کا مالک میں کون ہوں رب العالمین کل کائنات کا پاننے والے قرآن کو اینڈ کیا قل اعوض بی رب الفلق قل اعوض بی رب الناس رب سے شروع کر کے رب ختم کیا سورة فاتحہ کو حرکات میں پڑھنے کا حکم دیا رب العالمین رقو میں سبحان رب العالمین سجدے میں سبحان رب العالمین رقو سے کڑھوکا رب بنا لک الحمد نماز کی دعا میں رب بجعلنی مقیم الصلاح رب 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 پالنے والا اللہ پالنے والا اللہ پالنے والا اللہ اتنی تسلیہ دیں ہیں کہ جھوٹے کے لئے کنجائش کوئی نہیں دھوکا دینے والے کے لئے کنجائش کوئی نہیں صرف اس کے ضمیر کی موت ہے کہ وہ ایک برائی کو اپنی مجبوری بنا کے چل رہا ہے پرنہ یہ جہان سچوں کا ہے دیانتداروں کا ہے اللہ اسی سے راضی ہوتا چونکہ انتحان ہے تو اس میں حسین جیسے سچوں کے سر کٹ کے نیزے پر چڑھ گئے یزی جیسے جھوٹے دغاباس فریبی وہ تخت پر گٹھے رہے تو انتحان ہے ادار الامتحان ہے ادار الامتحان ہے اللہ نے اپنے حبیب جیسا نہ کوئی ذات بنائی نہ حبیب کے گھر جیسا کوئی گھر بنایا نہ ان کے خاندین جیسا کوئی خاندان بنایا نہ ان کی نسل جیسی کوئی نسل بنائی نہ ان کے اولاد جیسی کوئی اولاد بنائی کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں دنیا میں ایک زہر سے ترڑپ ترڑپ کے جان دیکھے چلے گئے ساززشوں کا شکار ہوئے ایک کسر کٹ کے نیزوں پہ چڑ گیا لیکن سچے تھے کامیابی کے سہرے انہی کے سر پہ بند گئے عزت کے ہار انہی کے گلے میں ڈالے گئے عزتوں کے تاج انہی کے سر پہ سجائے گئے جھوٹوں پر کائنات نے لانت پرسائی پھٹکار برسی ان پر کل کائنات کے پھٹکار برس ہائے صحیح حدیث سنا رہا اعتبرانے کی جس وقت امام حسین شہید کیے گئے ملک شام کے جس پتھر کو اٹھا دیتے نیچے سے خون نکلتا نیچے سے خون نکلتا آہ امتحان جب عاشق کمامیں عشق کمامیں دل رکھیں وہاں پہاڑا ہو سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل عصرارا ہو سجدے سرچائیں نبابو توڑے کافر کہن ہزارا ہو تیسری دو باتیں ہوگی تیسری بات کیا ہے فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ تیسری بات اللہ اس کے رسول کے عشق کی کیا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کوئی تمہارے فروس میں رہتا ہو اس کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے کا سلوک کرو سب سے اعلیٰ درجے کے سلوک کو عقیدے سے نہیں جوڑا مذہب سے نہیں جوڑا مسلخ سے نہیں جوڑا قوم سے نہیں جوڑا رشتے سے نہیں جوڑا دین سے نہیں جوڑا فروس سے جوڑا ہے تیرے فروس میں مسلم ہے غیر مسلم ہے تیرے فروس میں اچھا ہے برا ہے تیرے فروس میں تیرا ہم خیال ہے تیرا مخالف ہے اللہ رسول سے عشق ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر ہم تو میرے بھائیوں کبھی مذہب کے نام پر بٹھ گئے نفرت 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 سلام بھی نہیں کرتے ہیں جنازوں میں شریف نہیں ہوتی یہاں حرم میں آ کر امام کے پیچھے نواز نہیں پڑھتے ہیں ان کے پیچھے نواز نہیں ہوتی چہالت اور اندھیرہ اتنا چھا گیا کہ میرے نبی کے مسلحے پر بھی جو کھڑے ہیں ان کے پیچھے بھی نواز نہیں ہوتی تو پھر پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے اللہ کے واسطے استعصب سے نکلو ایسے لوگوں کی باتوں کے سہر سے نکلو یہ خود بھی غلط چل رہے ہیں اور تمہیں بھی کسی کھڑے میں جا کر ڈال لیں پاک ٹھوڑے ساری امت پیچھے آکے نواز پڑھ رہی ہے اور ایسے دیوانے کے نینی ہماری نواز یہاں نہیں ہوتی اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس کی نگری میں بیٹھا ہوں ہمیں امت بنا کر گئے تھے امت بن کے چل میرے نبی نے عشق رسول کی نشانی کیا بتائی تیسری پڑوسی سے اچھا صدود کرتا